بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے یہ جو ہر جو تھا ایک مٹ پیس کرنے لیا ہے کھونے تیرہ پرانے کے لیے دبارا پھر خوش دوستو لکا تو آپ کو بتاتے ہیں یہ گھنڈی ہے تو پیارے دوستو اس ہنڈیا کو ہم نے نیچے سے اچھے طریقے سے لیپ کر لیا ہے دیکھیں اور خوشک کر لیا ہے اس کے لیے خاص مٹی ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتا چکے ہیں مختلف طریقوں سے یہ مٹی بنائی جاتی ہے یہ طرح کے ریت اور چیکنی مٹی اس کے علاوہ سواگا شکل یا گھوڑ اس کے علاوہ دوسرے طریقے بھی اس کو پلایا جاتا ہے اس سے گل حقوت مضبوط ہو جاتی ہے جو ہے برتن پھٹتا نہیں ہے یہ ہم نے اس کو لیپ کر لیا ہے یہ ہنڈیا اور اس کے اندر یہ مطلوبہ دوائی ہم ڈالیں گے جس کا ہم نے جوہر لینا ہے تو یہ ہم اس کے اندر بلا دیں گے ہم نے اس کا پہلے مطلوبہ جوہر لے لیا ہے اور اس کو دوبارہ اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے جی پہلے دوستو جی ہم نے اس کے اندر اس کو جس کا جوہر لینا ہے اس کے اندر ہم نے ڈال کر اس کو پھلا دیا ہے چھترکے سے اور دوسری ہنڈی جو ہے یہ ہم اس کے اوپر رکھیں گے یہ دیکھیں دوسری ہنڈیا اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کو یہ مٹی ہے مٹی کے ساتھ اس کے لاب جوہیں وہ ہم لاب جوہر باندھ کریں گے یہ اچھے طریقے سے ہم نے اس کے لاب ملا کر اس کو مٹی کے ساتھ ہم نے اچھے طریقے سے باندھ کرنا ہے تاکہ اس میں سے اس کا جوہر باہر نہ نکلے اس کو اچھے طریقے سے اس کو ہم مٹی لگائیں گے اس کے دونوں مو جو ہیں لاب جو ہیں ہم بند کریں گے آپ ایک مزید پٹی لیں گے جے دیکھیں اس کو اس مٹی سے ہم تار کر کے مٹی اس کو لگا کر اس کے جو دونوں مو جو ہیں اس کے لاب جو ہیں اس کے اوپر لگا دیں گے اس کو مٹی کو اس پٹی کو کپڑے کو اس مٹی کی ادھر تار کر لیں گے اچھے طریقے سے اس کو مٹی لگا لیں گے مٹی لگانے کے بعد اس کو ہم اس کے لاب کو باندھ کر دیں گے تاکہ اس سے اس کا جوہر باہر خارج نہ ہو اور اس کو خوشک کریں گے خوشک کرنے کے بعد اس کو پھر ہم آگ پہ راک کر اس کا جوہر لیں گے یہ دیکھیں اس کی اسی طرح اس کے یہ مٹی کے پٹی کو ہم نے مٹی لگا کر اور اس سے اس کے جو دونوں برطروں کے لاب ہیں وہ اس کو ہم باندھ کر دیں گے جی پیارے دوستو اسی طرح آپ دیکھیں ہم نے کپڑے کے ساتھ مٹی لگا کر اس کو اچھے طریقے سے ہم نے دو تین پارسی طرح اس کو لے اپ کریں گے اور اس کے لاب جو ہیں وہ باندھ کر دیں گے اس کے اوپر مزید مٹی لگائیں گے میں نے پہلے بتایا ہے مٹی جو ہوتی ہے خاص طریقے سے تیار کی جاتی ہے یہ پھٹتی نہیں ہے یہ ریل سے چیکنی مٹی ریت اور گھڑ یا شکر اس کے علاوہ اس کے اندر سہاگہ بھی آپ بلا کر اس کو بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی مٹی جو بنانے کے لئے جو بھی مفید ہے اس سے بھی مٹی کا برطر پڑتا نہیں ہے یہ ہم نے ایک اس کی اوپر یہ دیکھیں کپڑ مٹی کر دیا ہے لاب کو اور ایک اور لگائیں گے تاکہ اس قلاب اچھے طریقے سے مضبوط ہو جائیں جتنی اچھے طریقے سے آپ اس کو مضبوطی سے بند کریں گے اتنا ہی آپ کو جہور اچھا ملے گا اس کو آل جو ہے وہ مناسب طریقے سے دینی ہے یہ چار بار ہم نے جہور حاصل کرنا ہے تھونے تیرہ بنانے کے لئے جی پہ دوستو کسی بھی آپ دوائی کا سم الفار کا یا نشادر وغیرہ کسی کا بھی آپ نے جہور لینا ہو تو ایک طریقہ یہ بھی ہے آپ اسی طرح جہور اس کا لے سکتے ہیں موسیقی 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 جی پیرے دوستو یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھے طریقے سے اس کو کشک کریں گے مزید اگر دیکھیں تو آپ اس کو مزید اس کے اوپر کپٹ پٹی کر کے آپ اس کے لاب جو ہیں لاب جو ہیں اس کو مزید آپ بند کر سکتے ہیں اسی طرح جب اچھے طریقے سے اس کے لب بند ہو جائیں گے تو پھر ہم کشک کریں گے کشک کرنے کے بارے اس کو آگ کے اوپر رکھیں گے جی پیرے دوستو یہ تھا کسی بھی دوائی کا جہر لینا جہر حاصل کرنا جہر اڑھانا اس کے برطن کو اندر رکھ کر لیپ کرنا اسی طرح آپ کے سامنے جو ہے یہ بتایا گیا ہے تو ہمیں یاد رکھیں دوبارہ حاضروں کے تب تک لئے اجازت دیجئے بندہ نچیز خاتم حکمہ حکیم حمد رتیف قادری دون کا طالب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ